ملی کے پتے ملی کے پتے ہیں اور یہ ہے ایک کپ ٹوماٹو پیسٹ یا پھر چوب ٹوماٹر دو ہو کر لیں یہ ہے دو کپ آلو تین رمیانے سائز کے آلو ہو آیا آلو کے سائز اپنے قارننگ کر لیں جیسے آپ کا پتہ آلو مسالوں میں چاہیے دیرہ ہے 1 ٹی سپون سپیس دیرہ ہے گرم مسالہ پاورڈر اب یہ ایک فین میں میں نے آئیل لیا ہے میں دو سٹین ٹی بلسپون پا آئیل لیا آئیل میں آپ کو نہیں بتا رہی کر میں کام آئیل لیتی مشروم کو زیادہ آئیل پسند ہے اس لئے اپنے قارننگ کے حساب سے آئیل لیں آئیل میں ہم نے پیاز دا لیا اس کو ہم ساتے کر لیں گے لیکن ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے کچھا کچھا اس نے کلر چینج ہو جائے اور ٹرانسلوسنٹ ہو جائے ٹرانسلوسنٹ ہو جائے اب اس میں ہم مولی کے پتے جو ہیں وہ جو بولٹ کیے ہوئے ہم وہ کو ڈال لیں گے اور دو سٹین ٹک بھون لیں گے اب ہم نے جو اس کو بھون لیا ہے ساتے پیاز کے اس میں ہم لسن ادھرک اور گرین چینل پیس کھا لیں گے ہم مکس کر لیں گے اچھا طریقے سے جب مسالہ اس کنڈشن میں پہنچے ہیں جب مسالہ اس کنڈشن میں پہنچے ہیں اور اس میں ہم جا کے اپنے مسالے ڈال لیں گے سارے مسالے ڈال دیں گے اور اس کو ہم بھون لیں گے ایک سے دو منٹ تک بس مسالے دلانے نہیں ہیں ہم صورت سے بھوننا ہے کہ یہ واقعی مسالے کے اندر مسالے ہیں وہ اچھے ہو جائے بھونکے اس میں اندر ہم ٹوماتو پیس ڈال لیں یا آپ چاپ ٹوماتو ڈال دیں دو چاپ ٹوماتو ڈال لیں اپنے آپ کی مزید پیس ڈال لیں ٹوماتو ڈال لیں لیکن میں پیس ڈال کر دیم اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے جب تک یہ تھوڑا آئل مسالے سے دیکھیں اس کو میں بھون رہا ہے اچھے طریقے سے اب اس کا پانی بے اکل کشک ہو گئے جتنا آپ نے بھوننا ہے اس کو اور جب کی ایٹ اپ بیچے وہ میڈیم ہائی ہونے چاہی اس سٹیج میں ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اور اس کو ہم بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ایک کا پانی ڈال لیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اور مکس کر کے پھر ہم اس کو ایک اوال دبا جائے گا اس میں تو اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن رکھیں لو ہیٹ پر جو ہے اب جو ہے ہم اس کے پانی ڈال لیں اور ہم دس منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے کہ آلو گلے ہیں کہ نہیں گلے اور بڑی ہی زبدستی خوشبو آ رہے ہیں پانی بھی خافی حد تک خوشب ہو گئے آلو چیک کرتے ہیں ایک آلو توڑ کے دکھتے ہیں اور یہ ٹوڑ گئے ہیں بڑی آسانی سے اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں آلو گل گئے ہیں اور یہ میں آسانا انتیار ہو گئے ہیں بس آج بند کرتے ہیں اور ہم آپ کو صرف کر کے دکھاتے ہیں یہ نے دی مزیدار سا مولی کے پتے اور آلو کا سازن تیار ہے جو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں یا ابلہ اور چاولک ساتھ کھائیں دونوں میں بہت مزیدار آپ اگر یہ ویڈیو ٹرائے کریں گے تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے ریسپی کیسے لگیں اور اور